پہلا لیکچر ہے بین الاقوامی تنظیموں کا ارتکہ اس کے ایکسپلینیشنز کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ بغیر ایکسپلینیشنز کے ہمیں آگے بینیفٹ نہیں دے گا بگوز کہ اگر اقوامی متحدہ کا ارتکہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی یہی پوائنٹ لکھنے ہیں اس وجہ سے اس سوال کو ڈیٹیل میں کروانا ضروری ہے نمبر ایک میں تاروف لکھیں گے تاروف میں مطلب اقوامی عالم کو بہمی تاون کی طرف راگب کرنے اور اس کا احساس دلانے میں تحفظ کے جذبے کو قلیدی حیثیت حاصل رہی ہے یعنی کہ اہم حیثیت حاصل رہی اس دور میں جنگیں ہو رہی تھیں لوگوں کو مارپیٹ کا شکار ہو رہے تھے ملک تباہ ہو رہے تھے تو ملکوں میں امن دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ ایسی تنظیمیں بنا لینے چاہیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لینا چاہیے جسے کیا ہوگا اسی یہ ہوگا کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور امن قائم ہو جائے گا دنیا میں تو یہ جو مین مقصد تھا تب کسی بھی تنظیم کو قائم کرنے کا وہ یہی تھا کہ ملک میں امن کے صورتحال ہو جائے گی اور دنیا میں جو سکون ہے پرسکون طریقے سے سب لوگ زندگی گزار سکیں گے یہ اس کے پیچھے بات تھی اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو ارتکا میں اگر لیگ آف نیشن آجائے اقوام متحدہ آجائے یا کسی کا بھی ارتکا آجائے بین الاقوامی تنظیم کا ارتکا یا بین الاقوامی نظامیات کا بین الاقوامیت کا ارتکا ارتکا کہیں پر بھی کسی بھی لفظ میں آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے یہی والے جو سوال کا جواب ہے وہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس دور میں نا دو طرح بین الاقوامی تنظیم کا جو مفہوم ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ مسالیت پسندوں کی تحریروں میں اچھا دنیا نا دو طرح کے حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں ایک ہے ریالیسٹک بندے اور ایک ہے آئیڈیلیسٹک بندے جو ریالیسٹک بندے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے جلدی جلدی معاملات کو ختم کر دینا چاہیے جو جبکہ جو آئیڈیلیسٹک بندے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں مسالیت پسندے جن کو اردو میں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تنازات ہوں جو جھگڑی ہوں ان کو پورا امن سیٹلمنٹ ہونی چاہیے تمام دنیا میں قانون کی حق میت ہونی چاہیے یعنی کہ لاتھی چارجلی ہونا چاہیے لوگوں کو ان کا انصاف ملنا چاہیے اور جو بھی تمام مسئلے مسائل ہیں چاہے سرحدو کے ہیں چاہے آپس میں ممالکس کے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں مشاورت کے بعد ان کو وہ سیٹلمنٹ اپنے جو مسئلی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی جو اہمیت ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اجاگر کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب اپنے سوال کو تھوڑا سا بڑھانے کے لئے میں نے اس میں یہاں پر ایڈ کروایا تھا کہ بین القومی تنظیم کی اہمیت اور ضرورت کیوں اہمیت ضرورت اس کی آئی تھی بین القومی تنظیم کا وجود بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے لاعامل کے تشکیل دینا بین القومی تنظیم کے کارکون یا رکن ریاستے ایک دوسرے کے ذراعہ وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لئے سماجی سطح پر بھی اپنے مفادات کی تکمیل کے لئے مشتر کا لاعامل اپنا سکتی ہے اچھا جی اس کے بعد بین القومی فلاہ کو فروغ دینا رکن ریاستے امن اور ازادی کی امارت کو مستقم بنانے اور جمہوریت انفرادی ازادی اور قانون کے حکمرانی کو اصولوں کو بلند رکھنے کے لئے امامی فلاہ و بیبود اور ترقی کو فروغ دینے کے لئے بھی ایک جگہ پر اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو اہمیت میں تو بہت زیادہ ہیں افات سے مقابلہ ٹھیک ہے افات سے مقابلہ یعنی کہ تمام دنیا میں جتنی بھی وہ ہو رہی ہیں افات ہو رہی ہیں چاہے وہ جلزلیں آ رہی ہیں بھوک ہے افلاس ہے کہت ہے سلاب ہے دہشت گردی ہے ان سب چیزوں سے بہت مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس لئے بین القومی تنظیم کا کسی ایک کا ہونا ضروری تھا اس دور میں ٹھیک ہے اچھا اس کی جب اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اب ہم ان سارے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن اصل جو سوال ہے وہ ہمارا ہے بین القومی تنظیموں کا ارتقاء اب ایولیشن ارتقاء جو شروع کریں گے وہ ہم کریں گے یونانی دور سے یہ جو بھی دور شروع ہوا وہ یونان سے شروع ہوا ٹھیک ہے یونان کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ دیگر انسانی تنظیموں کی طرح بین القومی تنظیم کا ارتقاء بھی چھٹی صدی قبل مسیح میں یونانی تحزیب کے دور میں ہوئی تھی جنگو جیدل کی روک تھام کرنے کی خاطر یونانیوں نے ایمفی ٹیونک ایمفی ٹیونک لیگ کا تشکیل دی تھی ٹھیک ہے اور مختلف شوبرزات میں تعلقات کی تواری کی خاطر شہر ریاست سے رجوع کیا کرتی تھی وہ انہیں طرف آپس میں جو ریاستیں منسلک تھی ان سے وہ معاملات کے لیے بات چیت کرتی تھی اور پھر کوئی مسئلہ کا حل نکالا کرتے تھی جو اس دور میں تھا جو ڈیلیس نام کا ایک شہر تھا ملکوں میں ان کو نیم وفاق قرار دی دیا گیا تھا جیسے ہمارا وفاق کی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسلام آباد وفاق ہے اس طرح نیم وفاق بنا دیا گیا یعنی کہ انہوں نے مشترکہ بہری بیڑا بھی بنا دیا وہاں پر اور اہل یونان نے ستر شہری ریاستوں میں ایک تنظیم قائم کر دی جس کا دائرہ عمل یونانی ریاستوں تک ہی محدود تھا یعنی کہ یونان کے اندر انہوں نے ایک تنظیم بنا دی تھی جس کا نام تھا ایمفی ٹیونک لیک ٹھیک ہے اور اس کا جو ہیڈ آفیس تھا انہوں نے ڈیولیس نام کا جو ملک تھا وہاں پر انہوں نے اس کا ہیڈ آفیس بنا دیا وہاں پر ان کو وہ فوج بھی دے دی یعنی کہ بہری بیڑا بھی دے دیا یعنی کہ وہاں پر فوجیز بھی ہو گئی تاکہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو اس کو وہ حل کر سکیں یعنی کہ ستر شہر مل کر انہوں نے ایک تنظیم بنا دی تھی ٹھیک ہو گیا نمبر دو پر ہے اہل روم کادور اہل روم روم کے بارے میں تو سب نہیں سنا ہوا ہے اہل رومہ نے بلواسطہ طور پر بین الاقوامی تنظیم کے قیام کی جانب توجہ مرکوز کی ان کے عید میں نمائی بات یہ تھی کہ فوجی قانونی اور انتظامی پہلوں کے لیہاں سے بین الاقوامی تنظیم کی نشن امام خدمات ادا کرنا تھا اچھا جی دوسرے نسلوں سے تعلق رکھنے والی قوموں نے بھی تعلقات کے سلسلے میں انہوں نے بعض ایسے طریقے اجاگر کے جو بعد میں عالمی تنظیم کی نشن امام اہمیت کا حامل بنی اچھا جی نمبر تھری میں ہے بین الاقوامی تنظیم کرونا وستہ میں کرونا وستہ آیا تھا ایک ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے اہم مہاہدہ ہوا تھا سب سے اہم جو چیز سامنے آئی تھی وہ تھا کیونکہ اس کو لکھنا بہت ضروری ہے سلطنت روم کے زوال کے بعد یعنی کہ روم کا جو سلطنت تھی وہ زوال پذیر ہو گئی تھی اور کس وجہ سے ہوئی تھی جی تو وہ توائیفل ملوک کی پر تھی یعنی کہ وہ ایشو اشرت میں مبتلا ہو گئے تھے انہوں نے جو کھانا جنگی ہو رہی تھی اور جو باقی کے معاملات تھے ملک کے ریاست کے انہوں نے وہ دیکھنے ختم کر گئے تھے اور جو وہاں کے بادشاہ تھے وہ ایشو اشرت کی زندگی میں ایشو اشرت کی زندگی میں وہ پڑ گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا حق ہو گئے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اب وہ جو روم تھا وہ عیسائی ممالک کے ساتھ جو ریاست انہوں نے قائم کر دی تو پندرہ عیسائی جمہوریت انہوں نے پورا مند رہنے اور جنگ و جدل سے پریز کرنے کے لئے انہوں نے ایک عظم کیا یعنی کہ ایک ایک معاہدہ کیا جسے انہوں نے دا گرانڈ ڈیزائن کا نام دیا گرینڈ ڈیزائن کا نام دیا ٹھیک ہے مگر یہ جو الہاق ہوا آپس میں جو انہوں نے آپس میں مشترکہ ایک اکٹھے ہوئے تو وہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکے کیونکہ ظاہری بات ہے روم کے اپنے طور طریقے تھے حیسائیوں کے اپنے طور طریقے تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو الہاق ہوا وہ زیادہ عرصے تک چل نہ سکا پھر اس کے بعد کیا ہوا ایک مہائدہ ہوا جسے تاریخ میں بہت مشہور یہ مہائدہ ہے سولہ سو اڑھتالیس میں ٹھیک ہے اس مہائدے میں ویسٹ فیلیا کا مہائدہ اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ مہائدہ تھا اس کے بعد جو تیس سال کی جنگ ہو رہی تھی اس دور میں کوئی تیس سال سے لڑی جاری تھی مسلسل جنگیں تو سولہ سو اٹھارہ سے سولہ سو اٹھالیس کے دنمیان میں جتنی بھی وہ ایک جنگ چلی ہوئی تھی جس کو خون ریز جنگ کہا جاتا تھا وہ اس مہائدے کے بعد ختم ہو گئی تھی مہائدہ ویسٹ فیلیا کے پاس ٹھیک ہے سولہ سو اٹھالیس میں ہوا تھا اس کے بعد پہلے یورپی کانگریس کی حصیت حاصل ہو گئے اس کو ٹھیک ہے اس میں یورپ نے تمام اتحاد جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا یورپ اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے اس کانفرنس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مختلف ممالک کے جتنے بھی وفت تھے وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر عالمی مسائل کے تمام جو بھی مسائل تھے ان کو بحث زیرے بحث لانے لگے اور ایک بینالقوامی تنظیم کے قیام کی طرف انہوں نے ایک قرارداد پیش کر دی ٹھیک ہے جنگ انہوں نے کہا کہ جنگ کے بجائے ہمیں مذاکرات کے عالمی مسائل کو حل کر لینا چاہیے ایک ایک نیا تجربہ تھا جس کی شروعات ویسٹ فیلیا کے محایدے کے بعد ہوئی تھی ٹھیک ہے اب نمبر چار پر اس میں لکھا ہوا نظریاتی دور نظریاتی دور یعنی کہ نظریہ کا دور ہے جس میں ہم نے کوئی بھی چیز پیش کر رہ جاتی ہے جیسے کھاکا پیش کرنا کوئی نظریہ پیش کرنا کوئی پلاننگ پیش کرنا تو یہ وہ دور تھا سوالوی اور ستروی صدی کے آل صدی میں عالمی تنظیم کے قیام کے لیے تجاویز پیش کی گئے یعنی کہ سب نے اپنے مشورت دیئے اسی طرح سینٹ پیریر سینٹ پیریر ایک بندے کا نام ہے اس نے سترہ سو بارہ میں اور کانٹ کانٹ ایک مفقیر ہے ویسٹ ویسٹ اس میں ویسٹ کا ایک مفقیر ہے کانٹ اس نے سترہ سو پیچانوے میں بین القومی تنظیم کا خواقہ پیش کر دیا اور اس کی حق میں اس نے بہت سارے مضمون بھی لکھنے شروع کر دیئے ٹھیک ہے سترہ سو ایٹی نائن میں سیونٹین ایٹی نائن میں فرانسیسی انقلاب کے بعد ویاسطوں کے داخلی معاملات میں عدم و داخلات کے اصول پر ذرائی حاصل ہوئی اچھا رائے شماری بھی ہوئی اسی دور میں جس کی وجہ سے حق خودداداریت یعنی کہ سیلف ڈیٹرمنیشن کا جو رائٹ تھا وہ سامنے آیا اس دور میں ٹھیک ہے یعنی کہ نظریاتی دور میں کیا ہوا سب سے مہین یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی تجاویز پیش کرنی شروع کر دی اور دوسرا یہ کہ جو کانٹ تھا ایک مفقیر اس نے اس کے بارے میں حق میں تنظیم کا ایک خاکہ پیش کر دیا کہ اس طرح اس طرح بننی چاہیے دوسرا اس نے اس میں مضامین لکھ دیئے ٹھیک ہے اسی دور میں جو تھا فرانسیسی انقلاب آیا تھا یعنی کہ فرانس کے اندر انقلاب آیا تھا اور اسی دور میں رائے شماری شروع ہو گئی تھی اور اسی دور میں خودداریت کا جو سیلف ڈیٹرمنیشن کے حصول تھے وہ بھی اسی دور میں شروع ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب نمبر پانچ میں ہے سنت انقلاب سنت انقلاب یعنی کہ سنت میں جو انقلاب ہوا تھا سنت انقلاب کے بعد پیوداوار بھڑ گئی تھی تجارتی سرگرمیاں کو بھی فروغ ہو گئی تھی ٹھیک ہے یورپی اقوام تجارتی اور مالی مالی وہ احسیت کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیل گئی تھی اب عالمی سطح پر عدالتی تصفیہ کا طریقے کار اجاگر کو ناغریز ہو گیا سنتی اور تجارتی ایشا کی پیداوار کے لیے پیٹنٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا اس نے قواہد و زوابیت بنائے گئے کسٹم ڈیوٹی کے نفاذ اور کرنسیوں کے تبادلے کی شراکت آئین ہونے لگا ایسے معاملات کو منذبت کرنے کے لیے متعد عالمی پبلک یونین قائم کر دی گئے اچھا اب جب کسی بھی ملک میں سنت کا جو ایک پیداوار ہے وہ بہت زیادہ پڑنے لگی سنت انقلاب آیا تھا بہت بڑا نا امریکہ اور یورپس کے علاقوں میں اس میں یہ ہوا تھا کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ایک دم سے بڑھنے لگ گئی تھی مینوفیکچرز کی مطلب فور ایکزمپل جیسے ہم گریب لوگ تھے بریسگیر کے لوگ تھے انہوں نے وہاں سے چیزیں منگوانا شروع کر دی تھی جب بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو ساری بات ہے پیداوار بھی بہت زیادہ بڑھنے لگی اس کو انتظام کرنا بہت مشکل ہو گیا گریبوں نے جو کام کر رہے تھے مزدور وہ کام کر رہے تھے انہوں نے آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے وہ وہاں پر سولہ گھنٹے کام کرنے لگ گئے لیکن ان کی مزدوری وہی کی وہی رہ گئی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس دور میں کارل مارکس کا ایک جو نظریہ ہے وہ جو ہم کہتے ہیں اشتراکی تعاون کا نظریہ جو اس نے نظریہ دیا تھا وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا کہ اب اس دور میں جب اتنی زیادہ مسنوات کی پروڈیکشن ہونے لگی تو ظاہری بات ہے جب ہم دوسرے ملک کو کوئی چیز دیں گے تو وہاں سے جو پیسو کا تبادلہ کرنا وہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پیسہ بہت زیادہ ہے سامنے والے کا کم ہے اس کی ویالیو تو ہمیں تو اس کی پروڈیکشن پڑتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیا پھر ایک یونینز قائم ہونے شروع ہو گئی جیسے یونینز قائم شروع ہو گئی پیسوں کی یونین قائم شروع ہو گئی مزدوروں کی یونین شروع ہو گئی زمیدالوں نے اپنی یونین بنا لی کاروبار والوں نے اپنی یونین بنا لی اس سے کیا ہوا کچھ حصول بننے لگ گیا حصول بننے لگے روپے پیسے کا ہونا شروع ہو گیا کہ تائیون ہونا شروع کر دیا کہ کرنسوں کے کس شرعہ پہ یعنی کہ 20% پہ 50% پہ کس شرعہ پہ ان کو فکس کر دیا گیا اور اس کے علاوہ custom duty فکس ہو گئی کوئی چیز ادھر سے ادھر آ رہی ہے ادھر سے ادھر جا رہی ہے کوئی اس پہ tax لگ رہے ہیں اس کو بھی مطلب فکس کر دیا گیا یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ سنتی انقلاب کے اس دور میں ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا اور تو اس دور میں جب public unions بننے شروع ہو گئی تو پھر آئیسا آئیسا اس بات کی ڈیمانڈ ہونے لگی کہ بینل قوامی سطح پر بھی ایک تنظیم ہونی چاہیے اوکٹ ہو گیا اب نمبر چھے پہ بات کرتے ہیں کانگریس آف وائنہ یہ بہت مشہور ایک کانگریس ہے وائنہ ایک شہر کا نام ہے ٹھیک ہے وہاں پر یہ کانگریس ہوئی تھی اب اس کانگریس اب اقوام متحدہ کا سوال آ جائے نا کہ اقوام متحدہ کا آپ لکھنا شروع کرو اس کے مقاسی دیا جائے فور ایکزمپل یا اس کی ترقی آ جائے یا اس کا کردار آ جائے گا اس کا مستقبل کا کوئی بھی فیچر کا سوال آگے میں پڑھوں گی تب تو اگر آپ نے اس میں لکھنا ہے نا تو آپ اس میں ارتکہ لکھ سکتے ہوگی سارا جو ارتکہ نا آپ اس میں اپنے پوائنٹس اپنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کے اپنے سوال کو لینٹھ دے سکتے ہو ٹھیک ہے کانگریس آف وائنہ سے ہی ایک تنظیم کا سٹارٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے اٹھانہ سو پندرہ میں کانگریس آف وائنہ میں سیاسی تنازات کونی بٹنے کے لیے تجاویز کو واضح شکل دے دی گئی سفارتی نمائندوں کی درجہ بندی کر دی گئی اور تمام یورپی ریاستوں کو حیثیت مساوانہ حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا عالمی جلاسوں کی کاروائی کے بارے میں نئے زوابط اور مجالیس کے قیام کے لیے حصول واضح کر دی گئے معاملہ تیپ پا جانے کے بعد انہیں عملی جامعہ پہنانے کے لیے خود کاریک نظام واضح آ گیا کانگریس آف وانیہ کے احمیت اس لحاظ سے واضح کی گئی کہ اس کے فیحت جنگ کے اقتطاق کے بعد امن کی بحالی کے لیے تریقے کار تیہ ہونے لگے امنو سلام علامتی کے قیام کے لیے بقاعدہ وقفوں کے بعد بڑی طاقتوں کی کانفرنس کا انعقاد کا تریقہ رائش ہو گیا یعنی کہ اگر کوئی ملک مل رہا ہے تو اس میں کونسے صلح دوابیت ہونے چاہیے کیا بات ہونے چاہیے کیا کچھ ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں اس کانگریس آف وانیہ میں دیا ہو گئی نمبر سیون میں ہے یورپی طاقتوں کا کردار یورپی طاقتوں نے اٹھانہ سو بیس میں ٹروپلی شہر ہے اٹھانہ سو ایکس میں لبیک شہر ہے اٹھانہ سو بائس میں وانیہ میں کانفرنس منقیدگی اگرچہ یہ کانفرنسز کامیاب نہ ہو سکے لیکن مسائل کو بہامی گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کے لیے عالمی پلیٹ فارم کے استعمال کا رواج مستقیم ہوتا گیا یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے چھوٹے چھوٹے ملک تھے وہ اپنے مسائل کو عالمی سطح پر اکٹھا مل کے بیٹھنے لگے اور باچیت اس پر کرنے لگے اس سلسلے میں کانسیٹ آف یورپ کانسیٹ آف یورپ ہے اس کو اہم کردار ادا کیا یورپی مسائل کو حل کرنے کے خاطب کانسیٹ کا انیس سو چودہ میں بقائدہ اجلاس منقض ہوتے رہے جنگوں کی روک تھام اور بہالی امن کی سلسلے میں ان کا کردار اہمیت کا حمل ہے ورلڈ وار ون ہو رہی تھی ورلڈ وار ٹو ہی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ جنگیں ہوئی ہیں تو ورلڈ وار ون کے بعد کی ساری جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اچھا جو سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد جو کانفرنس ہوئی وہ ہیگ علاقے کا نام ہے وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں بین القوامی تنظیم کے مجودہ شکل کے حوالے سے نشن امہ کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ان دونوں کانفرنس میں زمانہ امن میں منقض ہوئی اور اس میں کسیر تعداد میں ریاستی نمائندوں اور وفدنی حصہ لیا اس لیے ان میں جنگوں کی روک تھام اور قیام امن کے لیے ٹھوس تدابیر پر گور ہوا اس سے قبل منقض ہونے والی کانفرنسوں کے پیچھے صرف بڑی طاقتوں کا ہاتھ تھا لیکن بھی کانفرنس کی حیثیت اقوام عالم کی جنرل اسمبلی جیسی تھی اس میں ایک قوم ایک ووٹ کا اصول مستقل ہوا یعنی کہ ایک ملک ایک ووٹ دے سکتا ہے ایک بارے میں بات کر سکتا ہے اور انہوں نے جو عالمی تصفیہ تھا اس کے بارے میں اس سے رجوع کرے اس لیے ایک مستقل عدالت بنا دی گئے تصفیہ عدالت برائے تصفیہ کا قیام عمل میں آیا دوسری کانفرنس میں اس سے جانب ٹھوس اقدامات کی منظوری دے دی گئے اس کانفرنس نے جنگ کی ہولناکیوں اور اس سے نفرت قبر پوری ظاہر کیا دیاستوں کے بھامی تنازہ تنبٹنے کے لئے مستقلی جنسیوں کا قیام اور اس کے قوائد کو اجراح ہو گیا ان سب کے بعد جو مقصود جنسیوں کے نظام کے بعد انجومن اقوام میں اہمیت دے دی گئے انجومن اقوام یعنی کہ لیو آف نیشن کا قیام عمل میں آ گیا عظیم اول کے خاتمے پر اقوام عالم میں بل عموم اور عالمی طاقتوں میں بل خصوص اس عظم نے گھر کر لیا کہ یہ ایسی تنظیم کی تشکیل ناگریز ہے جو عالمی سطح پر امن کی قیام کے لئے کوشش کریں اس عظم کو عملی جامع پہنانے کے لئے انجومن اقوام کا قیام ہوا جس کو انگلیس میں لیگ آف نیشن کا جاتا ہے یہ تنظیم بقاعدہ اداروں پر مشتمل تھی یہ بین الاقوامی تنظیم کی ارتکا کے اہم تنین دور تھا اس تنظیم کے بدالت مختلف اداروں کے ذریعے عالمی تعاون کی رہائی ہمار ہوئے بے شک یہ تنظیم عظیم دوم کو رکنے میں بری طرح ناکام ہوئی لیکن اس کے بعد جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو اقوام متحدہ یعنی کہ یونائٹی نیشن کا قیام عمل میں لائے گیا اور نمبر دس میں لاسٹ میں جو سوال پیارا گراف ہے وہ بین الاقوامی تنظیم 21 سدی میں یعنی کہ مجودہ دور میں اس کا کیا کردار ہے جی متمدن متمدن کا سیویلائز جو کہ اس وقت رکھی پا چکی ہیں وہ تاریخ انسانی کی بہت سے سمرات بین الاقوامی تنظیم بلا شبہ اہم مقام رکھتی ہیں آج کے دور میں بین الاقوامی تنظیم کے نویت اور وہ سخت میں بے پناہ تبدیلیوں میں رہنما ہو چکی ہیں علاقہ تنظیموں کے اوبرتے ہی کردار کے ساتھ اور دین الاقوامی تنظیموں کے مقاصد میں بھی واضح طور پر تبدیلیاں محسوس کی گئی ہیں سوری اب ان تنظیموں کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی امن کے تحفظ تک ہی محدود نہیں بلکہ تجارت معاشی امداد تفاہی تعامل اور سائنس و ٹکنولوجی کی ترقی بھی ان کے مقاصد میں نمائی حیثیت حاصل کر چکی ہے یہ سوال تھا ہمارا جس میں ہم نے اس کا ارتقاء لکھنا تھا اور میں نے اس کو واضح طور پر پڑھ کے اس لئے بتایا کہ تاکہ اگر یہ کہیں پر بھی آپ کو پس منظر لکھنا پڑے اقوام مطاعدہ کا لیگ آف نیشن کا اس کا ارتقاء لکھنا پڑے اقوام مطاعدہ کے ارتقاء میں بھی یہ ہی آئے گا اقوام مطاعدہ کے ارتقاء میں بھی یہ ہی آئے گا تو اس لئے میں نے اس لئے اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اللہ حافظ